اب ہر بندہ کہہ رہا دانت دلد کر رہے ہیں سوچو جب اب بتیس بار کھانے دانتوں کو استعمال کرتے ہیں دانتوں نے مضبوط ہونا تھا کہ کمزور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشکت نہ نہ جانتا تو میں مسواق کو ہر نماز پر فرض کر دیتا میں مسواق کو ہر نماز پر فرض کر دیتا میرے محترم بھائیوں جس کے دانت مضبوط ہے نا وہ بیمار ہو سکتا اور یہاں ہر بندے کے موں سے بھو آتی ہے پتہ کیوں آتی ہے کیونکہ سنت عمل مسواق کو ہم نے ترک کر دیا صحابہ آج بھی سعودیہ چلے جو یقین جانو وہ لوگ اتنے شدائی ہیں مسواق کے اتنے شدائی ہیں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں مسجد میں نماز کھڑی انے والی ہیں مسواق وہ تکبیر پڑتے ہیں مسواق مسواق کر کے پھر اس کو دوبارہ جائے میں میرے محترم بھائیوں دانت ساف کرو اور اگر دو ٹائم کیلے سے دانت ساف کرو یہ ٹوٹھ پیسٹ کے چکر سے نکلو ٹوٹھ پیسٹ بند کرو کیلہ لو دو انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہوتی ہے دانتوں میں تھنڈا لگتا ہے گرم لگتا ہے مسونوں سے خون آتا ہے دانتوں میں درد ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے ایسے لوگوں کے دانتوں کے مسائل ٹھیک ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے کھیلے سے دانت ساف کرنے شروع کی ہے زندگی بدل گئی دو انچ کھیلے کا ٹکڑا لو اس کو نرم کرو میش کرو پیسٹ بناو برش کے اوپر لگا اس سے دانت ساف کرو رات کو بھی صبح کو بھی